روزے جب رکھتے ہیں چھوٹے ننے مننے بچے تو ان کے لئے افتاری میں ہونا چاہیے کچھ سپیشل جیسے کہ ایک کوکیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈرمائی چانل تین ٹیبل سپون آپ کو کنڈنسٹ ملک چاہیے ایک عدد انڈا چاہیے اور اس کی بھی ہم زردی یوز کریں گے یہ ہے ایرو روٹ پاوڈر سات سے آٹھ ٹیبل سپون یعنی کہ مایا جو ہم کپڑوں کو لگاتے ہیں وہ بلی اور اس کے بڑے ہی زیادہ فائدے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آرام سے اگر نہیں بتا تو انڈے کی سفیدی اور زردی کو میں نے الگ کر لیا یہ ہے انڈے کی زردی اس میں میں نے ڈال دیا کنڈنسٹ ملک اور یہ ہے گھر کا بنا ہوا سستہ ترین کنڈنسٹ ملک اس کی ریسپی بالکل میرے چینل پہ ہے اس کے کارز میں بھی میں دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کنڈنسٹ ملک گھر میں بنانا اتنا سستہ پڑتا ہے یقین کریں اور ابھی میں نے پیچھے جب سٹرابری آئس کریم بنائی تھی اس میں بھی رام سے کنڈنسٹ ملک ڈالا ایزی گا ایزی اب ہم اسی مکسچر میں ڈال دیں گے مایا جو ایرو روٹ پاودر ہے اس کے سیبن سے ایٹ ٹیبل سپون ڈال لیں گے سیبن ٹیبل سپون ڈال کے تو اس کو مکس کر کے دیکھ لیں اگر تھوڑا نرم لگے تو ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی نرم لگے تو ایک ٹیبل سپون اور ڈال سکتے ہیں آپ بیسکلی ہمیں اس کی آٹے جیسی کنسسٹنسی چاہیے کہ آٹا آٹا لگے گند کے جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور بڑا مزے کا سٹکی سا ڈوز کا بن گیا چپکے گا یہ ہاتھوں سے بہت آپ کے لیکن خیر چلیں تھوڑا تھوڑا آئل لگا کے ہم نے اس کے چھٹ چھٹے بال بنا لینے ہے سائز آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں چھوٹا ہی رکھیں گے ہم اور تاکہ یہ کھو جائے اتنے ٹائم میں اس کے بعد پین میں اس کو آپ نے اس طرح سے ٹکا دینا ہے اور بلکل ہلکی دمولی آنچ پر آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے بلکہ نیچے توا اگر رکھنے تو زیادہ اچھا ہے ہیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو کے جائے گی اور یہ دیکھیں یہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جب پہلی بار کوئی چیز بناتے ہیں تو اسے ڈرڈر کے چیک کرتے ہیں میری طرح کہ جیسے بسکٹ آپ کا ہاتھ ہی پکڑ لے گا ہاں دیکھیں بڑے اچھے سے پک گئے ہیں بسکٹ ہمارے ریڈی ہیں اب ہم ان کو کس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر زبردست سی ڈیکوریشن کر لیں گے جیسی آپ چاہیں اور مزے مزے کے فیس بنائیں گے اور جو انٹرسٹ ہونا آپ کے بچے کا اس حساب سے آپ اس پہ چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ملٹ کر کے اور میرے پاس کوکو پاوڈر پڑا تھا تو میں نے کوکو پاوڈر اور آئسنگ شگر مکس کر کے یعنی کہ ایک ٹیبل سمون اگر کوکو پاوڈر ہے تو آپ اس میں دو ٹیبل سمون یا تین ٹیبل سمون آئسنگ شگر ڈال کے اس کو مکس کر لیں اور تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اس میں تھوڑا سا اس کو مکس کریمی بنانے کے لئے and that's it آپ کی چوکلٹ ریڈی ہے اور اس کو میں نے عام پلاسٹک بیگ میں ہی ڈال لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس پہ فیسز بنا دیں ون ٹو لکھ دیں وہ مائے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت اپنے بچے کو پڑھانے کا شوق ہوتے ہیں ون ٹو لکھیں اے بی سی لکھیں اور زبردستی مزے کی کوکیز ریڈی اور یہ دیکھیں اندر سے یہ اس طرح کی لگیں گی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اور میری بات سے لگ رہا ہے میرا روزہ ہے بتائیں ذرا کمنٹ کر کے مجھے مجھے خود بولتے ہوئے فیل ہو رہا ہے کہ میرا روزہ ہے کیونکہ ہاں کیونکہ پچھلا ٹائم ہے پانچ پانچ بجگیاں تقریبا اور ساڑھے چھے بجے میرا خیال ہے افتاری ہے ہاں چلنجی زبردست سی ککیز ریڈی ہو گئی ہماری ایک کوکیز تو اس لئے اپنے بچوں کے لئے بنائیں ان کو ایک سائٹ کریں افتاری کے ٹائم پہ اس طرح کی زبردست مزے کی ریسپیز کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور ان لوگ کے ساتھ جن کے بچے روزے رکھ رہے ہیں اللہ حافظ